Good Morning Everyone Each of you is a beautiful soul We are the creation of Allah subhanahu wa ta'ala ہم تمام ارواح کو خلق کرنے والی ذات اللہ کی ہے اللہ جو سب سے بلند و بالا سب سے عالی ہر کسی کمی سے دور He is absolutely perfect اس نے اشرف المخلوقات کو خلق کیا ہم سب کی ارواح کو خلق کیا بہترین بنایا خوبصورت بنایا اللہ ہر روح میں بہترین qualities رکھتا ہے بہت سی خصوصیات رکھتا ہے تمام خصوصیات اس روح میں موجود ہوتی ہیں یہ ہم ہیں جو ان خصوصیات کو پسے پشٹ ڈال کر اپنے اندر نیگٹیوٹیز کو امرج کرتے ہیں آج ہم اپنے آپ پر فوکس کریں گے کیونکہ دنیا پر فوکس کر کے ہم کچھ بھی تبدیل نہیں کر سکتے اگر کچھ بھی بدلے گا تو وہ ہماری اپنے آپ پر فوکس کر کے بدلے گا ہم اپنے آپ پر فوکس کریں گے اس دنیا میں ہم سب اپنا اپنا کردار نبھاتے ہیں ہر انسان کی زندگی میں بہت سے سینز آتے ہیں اور وہ تمام سینز ہر انسان مختلف طریقے سے ہینڈل کرتا ہے ان سینز میں مختلف انداز سے ایکٹ کرتا ہے آپ سوچئے کہ آپ نے ایک سٹیج پر اپنا کردار نبھایا جو بھی کردار آپ کو ملیا تھا آپ نے اس کے مطابق ایکٹنگ کی اور اب سٹیج کا پردہ نیچے ہو گیا ہے وہ ڈراما جو زندگی کا ڈراما ہے جس میں آپ ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں وہ ختم ہو گیا ہے آپ اپنے کردار کو پورا کر کے اب اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں جو بھی کردار آپ نے اپنی زندگی کے سٹیج پر نبھایا اس میں آپ بہت سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کے اوپر اترے اور بہت سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز پر آپ پورا نہیں اتر سکے مگر آج اپنے آپ پر فوکس کر کے اپنے اندر نظر ڈالتے ہوئے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں نے جو کیا وہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کے لیے کیا یا پھر میں نے اپنے اللہ کو اپنے رب کو رازی کرنے کے لیے کیا یا پھر میں نے صرف دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی بتا دی اپنے ذہنوں کو اپنے خیالوں کو سائلنٹ کیجئے لیٹس لک انسائیڈ ہم اپنی زندگی لوگوں کے مطابق گزار رہے ہیں یا رب کی رضا کے مطابق ہم لوگوں کی خواہشات کے مطابق اپنا سر خم تسلیم کرتے ہیں یا پھر ہم اللہ کے سامنے سر سجدہ بسجود ہوتے ہیں وہ سسائیٹی جس میں ہم رہتے ہیں کیا ہم اس کی اکتار کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا پھر ہم اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ یہ دنیا کا سٹیج یہ زندگی کا سٹیج کب اس کا پردہ نیچے ہو جائے اور پھر نہ لوگ ہوں نہ سچویشنز ہوں نہ مشکلیں ہوں نہ پریشانیاں ہوں ہم اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں ہوں کہ ہم نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کیا آئیے آج فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی اللہ کی رضا کے ساتھ گزاریں گے یہ دنیا کبھی راضی یہ لوگ کبھی راضی نہیں ہوں گے حالات یعنی سچویشنز کبھی ہمارے مطابق نہیں آئیں گے لیکن ایک چیز جس پہ ہم فوکس کر سکتے ہیں وہ ہمارے رب کی رضا ہے وہ اس کی مرضی ہے اس کی قربت ہے اللہ کی قربت کے احساس میں رہے اللہ کی قربت کا احساس ہمیں کچھ غلط سوچنے اور کرنے نہیں دیتا اللہ کو راضی کرنے کی خواہش ہماری زندگی کو بہت آسان کر دیتی ہے